شیکسپیر کی محبوبہ اور کینگ رچڑ سوم کا ڈراما شیکسپیر کی جو محبوبہ تھی نہ میریہ اس نے کسی اور سے شادی کرلی شیکسپیر کو چھوڑ دیا تو اس سے شیکسپیر کو بہت زیادہ قلق ہوا اور بہت دکھ ہوا ایک مرتبہ اس وقت میریہ بڑی ہو گئی تھی اور اس سے شیکسپیر کی ایک مجلس میں محبیل میں تفاقا ملاقات ہو گئی تو اس پر میریہ نے پوچھا اور کہا کہ تم میرے حسن کی تعریف میں اشعار کب لکھو گے کب میری تعریف کرو گے تو شیکسپیر نے جواب میں کہا جواب دیا کہ جب تم پھر سی کواری اور جوان ہو جائے گی نہ پھر لکھیں گے دیکھیں گے باربیج اور شیکسپیر کا ڈراما کنگ رچڑ سوم باربیج ایک غریب ایک ٹر تھا شیکسپیر کی سپارش سے شیکسپیر کا جو ڈراما تھا نا کنگ رچڑ سوم اس میں اس نے کنگ رچڑ سوم کا رول ادا کیا تھا اور خوب رول ادا کیا تماشا جب ختم ہوانا تو اس کے بعد وہ شکریہ ادا کرنے کیلئے شیکسپیر کی گھر گیا کہ اس کا شکریہ ادا کرے اور اس وقت شیکسپیر سور آتا تو دروازہ کٹ کٹ آیا بیوی نے پوچھا کہ تم کون ہو کون دروازہ کٹ کٹ آ رہے باہر سے جواب ملا کہ کنگ رچڑ سوم اس نے کنگ رچڑ سوم سے جواب دیا اور اس وقت تو کنگ رچڑ سوم تھے کہاں اس کی موت کو تو دو سال ہو چکی تھے تو باہر سے باربیج نے نا اس کے لبو لہجے میں ڈائیلوگ بول رہا تھا بیوی وہ زیادہ خوف ہو بیوی نے خوف محسوس کی اور ڈر گئی خائف ہو گئی تو اس نے شیکسپیر کو سوتے سے جھنجڑا اور کہاں کہ اٹھو اٹھو باہر رچڑ سوم کا بودھ جو ہے نا کڑے آپ کو پکار رہے بڑے غصے میں ہیں میں تو پہلے تم سے کی دیتی نا کہ اس کا ڈراما مت لکو مت بناو